سہت اور خدمت تو ایسے الفاظ ہیں جن سے پاکستان ائر فورس اسپتال کا تعلق نیا نہیں اسلامباد کی اہم ترین شہرہ پر موجود ہی امارت عوام کو سہت اور خدمت کی آلہ ترین سہولیات فراہم کرنے میں مصروف ہے ائر فورس اسپتال کی فلق پوش امارت کو بناتے وقت نہ صرف یوئیس اسپتالوں کے تعمیراتی کورٹ کا خیال رکھا گیا ہے بلکہ زلزلے سے بھی محفوظ بنایا گیا ہے یہ اپنی نویت کا ایک منفرد اور بہترین اسپتال ہے جو اس علاقے میں لوگوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے یہاں نہ صرف بیماریوں کی تشفیص بلکہ ان کے آلہ قسم کے علاج معالجے کی تمام سہولیات میسر ہیں عالمی سطح کی لیبارٹریز، سیٹی سکین، ایمارائی اور ایکس رے کی جدید ترین مشینری ٹیسٹ سکین امونے اور فوری ضرورت کی ادویات کے تمام ڈپارٹمنٹس میں نیومیٹک ٹیوب سسٹم کے تحت فوری رسائی ہماری ایسی سہولیات ہیں جن کی فراہمی کا دعویٰ کسی بھی دوسرے اسپتال کے لیے ممکن نہیں ائر فورس اسپتال کی تعمیر کے پیچھے عالی سہولیات اور خدمت کا فلسفہ کار فرما ہے اور اسی جذبے کے تحت یہاں کے ہونہار اور تجربہ کار ڈاکٹرز الارٹو موالٹی کی فراہمی کا یہ سفر کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہیں ائر فورس ہارسپٹل میں ہم ہیپٹائٹس بی سی فیٹی لیور ڈیزیز کے پیشنٹس دیکھتے ہیں پتے میں جو پترییاں ہیں گال سٹونز اور جو سٹون بائل ڈاکٹ میں جاتے ہیں تو ان کو آؤٹ پیشنٹ میں دیکھتے ہیں جس میں ہم بڑی چھوٹی آنت کا معاینہ تشکیص کے لیے اور علاج دونوں کے لیے کرتے ہیں یہاں پہ ہیر فورس ہسپٹال میں جزبہ انسانیت کے تحت ان مریضوں کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے جو میاری ہسپٹالوں میں علاج کروانی کی استطاعت نہیں رکھتے ایسے مریضوں کے لیے یہاں خصوصی کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں ہسپٹال کے اندر غربہ اور جو لیس افولڈنگ پیشنٹس ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے سپیشل کاؤنٹرز اور بندوبست رکھے گئے ہیں اور کسی قسم کے مریض کو یہاں سے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی اپنی تامیز سے قبل ہی ائر فورس اسپٹال ایک بین الاقوامی ادارہ بننے کے سفر میں شامل رہا اس سلسلے میں اسپٹال کی انتظامیہ کی انتق کوششوں کے باعث بیرونی ملک سے تجربہ کار پاکستانی ڈاکٹروں کو اس پلیٹ فورم پر لائے گیا الحمدللہ آج کئی بین الاقوامی تجربہ کار ڈاکٹر یہاں نہ صرف مریضوں کا کامیاب علاج کر رہے ہیں بلکہ ائر فورس اسپٹال میں نوجوان ڈاکٹروں کی رہنمائی پی کر رہے ہیں کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کی گھٹنوں میں کافی تکلیف تھی بیکاوز آف دی آرسی آرثریٹس درد سے چلنا مشکل ہوا ہوا تھا اور پی ایف آسپٹل میں اس کا پہلا نی رپریسمنٹ ہوا جو یہاں کی ہسٹری میں پہلا نی رپریسمنٹ ہوا تو آپ پریشن کرا لیں تو ٹھیک ہے دوسرے گھٹنے میں بے اثر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میرا پریشن کامیاب ہو گیا ہے میں کافی بہتر ہوں ایر فورس اسپٹال میں آئی سی او اپنی درست کا منفرد انتہائی نگداشت کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں مریضوں کو جرسیم سے پاک صحت مند ماحول میں علاج کی سہولیات فراہم کی جاتی ہے ایر فورس اسپٹال میں کام کرنے والے پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسوں کو بھی عالمی میار کی ٹریننگ اور بہترین سہولیات فراہم کی جاتی ہیں ایر فورس اسپٹال میں جرمیٹالوجی، آرٹوپیڈک اور دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ گائنیکالوجی کے شعبے میں آپریشن سمیت ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں یہاں تجربہ کار خواتین ڈاکٹرز چوبیس گھنٹے زچہ اور بچہ کی خدمت میں پیش پیش ہیں ہماری ٹیم عالی تعلیم یافتہ، تجربہ کار اور ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل ہے ہمارے گائنی ڈپارٹمنٹ میں ہر طرح کے آپریشن کرنے کی سہولت موجود ہے ایر فورس اسپٹال میں ہمارا مقصد خواتین کو نہ صرف آلہ درجہ کی سہولیات میں اثر کرنا ہے بلکہ انہیں ایک خوشکوار، ہمدردانہ اور سپورٹیو ماحول فراہم کرنا ہے ایر فورس اسپٹال کی ہر منزل پر موجود ڈاکٹرز، نرسیں، پیرامیریکل سٹاف اور دیگر ملازمین خدمت کے جزمے سے سرشار ہیں اسپٹال سے منزلک کی تمام افراد اپنی پوری تندہی سے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مریضوں یا ان کے اہل و قارب کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے پاکستان ایر فورس اسپٹال کوششوں اور کاوشوں کو آج اپنی منزل مل رہی ہے آج پاکستان بھر سے مریض یہاں ایک بین الاقوامی میار کے ادارے سہت کی سہولیات سے مستفید ہونے کے لئے آتے ہیں یہ ایک بہت اچھی ٹیم ایفلٹ ہے یہاں پہ اور تمام بیماریوں کے اور بڑی جو کمپلیکس قسم کے پیشنٹس ہیں ان کو ہم یہاں ٹریٹ کر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ اس علاقے کے اور تمام باہر کے لوگوں کے لئے ایک بہترین صحت کا فراہمی کا ایک ذریعہ بنے ہماری ہسپیٹل نے حالی میں ایک نئی شکل و صورت میں اٹھان لی ہے اور ہم پرعظم ہیں کہ آنے والی دنوں میں ہم پاکستان کے ہل کے سسٹم میں ایک بہت اچھا اضافہ ہیں منزل ایک ایسا پاکستان جہاں سہت کی سہولیات دنیا کے کسی ملک سے کم نہ ہوا ایک ایسا ادارہ جس کی موجود کی میں آپ کو بیرون ملک جانے کی ضرورت پیش نہ ہو اور ایک ایسا مستقبل جہاں آپ اور ہم ایک سہتمند زندگی گزار سکیں ہماری یہی امید ہے کہ پاکستان ائر فورس اسپتال اور پاکستان کی ترقی کا سفر ہمیشہ جاری رہے موسیقی